ابجیکٹیف تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو آپ نے چہروں کی بات کی اس میں تو کاکر صاحب کی مشاورت آج بھی جاری رہی ہے آبیسلی فیصلہ جو ہے وہ حتمی کاکر صاحب نے نہیں کرنا کہ کون کون سے لوگ شامل ہوں گے کیبنٹ میں کون سے نہیں ہوں گے چونکہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تو ہے نہیں لیفٹ رائٹ سے نام دیے جائیں کہ انہیں وہ ایک کیبنٹ اپنی بنا لیں گے اس میں ظاہرہ نام ابھی تک جو چل رہے ہیں ان میں سرفراز بکٹی صاحب کا نام چل رہا ہے بطور وزیر داخلہ وزیر خارجہ کے لیے جلانی صاحب کا نام چل رہا ہے اور پھر سلطان علی علیہ لانہ کا نام پہ رہے چل رہا تھا پھر شاید ان کی دوری شریعت کی وجہ سے اب ان کی جگہ شاید کسی اور کو یہ وزارت دی جائے اور باقی گھور اجاز صاحب کا نام بہت زیادہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ سہید محمد علی کا نام چل رہا ہے وزیر اطلاعات کے لیے متعدد نام جو ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں لیکن ظاہرہ یہ ساری سپیکولیشنز ہیں کچھ نام سیریسلی کنسیڈر ہو بھی رہے ہیں لیکن میرا حیال سے کل تک اس میں کریارٹی آ جائے گی کابینہ جو ہے وہ ادانس ہو جائے گی اور کل تک شاید ہلفی اٹھا لے کل نہ ہوا تو پرسو اٹھا لے گی لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ کل تک کابینہ جو ہے نئی تشکیل پا جائے گی اور حرفی اٹھا لے گی اس میں فیصل وارڈا صاحب کا نام بھی چل رہا ہے وہ وزیر داخلہ کے لیے بڑے حائش مند تھے اور ایک اور جو لیڈر ہیں آئی پی پی کے فرم روکری صاحب وہ بھی وزیر داخلہ کے لیے بڑے جو ہیں سٹرانگ کینیڈیٹ تھے لیکن اب وزارت 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 شاید صرف راز بکٹی کو دے دی جائے تو ایک چیز تو یہ ہوئی ہے جو یعنی کہ بہت خوشائن چیز ہے کہ جو بڑے عرصے سے بلوچستان کی محرومیوں کی بات ہوتی تھی لو چھ مہینے کے لیے ہے یہ سٹ اپ سارا میکسیمم لگتا ہے جو ظاہر کیونکہ تین مہینے میں ہلکہ بنیاں ہو نہیں سکتی جو کہ ابھی بھی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ نہیں کر پایا جو خبر میں لیٹرز دیکھ رہا تھا آج بھی وہ یہی تھی اطلاع جو الیکشن کمیشن سے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن ہلکہ بنیوں کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا مزید مشاورت کا عمل وہاں پر جاری ہے اب یہ مشاورت شاید چلتی ہے دو تین ہفتے بھی چلتی ہے یا کتہ چلتی ہے جو بھی ہے لیکن ایک چیز ہوتا ہے کہ نومبر میں ہمارے انتخابات نہیں ہونے جارے انتخابات کے ہی فروریہ مارٹ میں جا کے ہوں گے اس کے اوپر انڈیسیو نیس کی کیا یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ ابھی عمرتہ بندیال چیف جسٹس ہیں اور انہوں نے ستمبر کے وسط تک رہنا ہے کوئی ایسا ڈیسیشن اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو کہیں وہ چیلنج نہ ہو جائے ٹیک اپ نہ ہو جائے اس قسم کا معاملہ نہ ہو جائے چیلنج تو کیا ہے یہ تو مردم شماری کا سپریم کورٹ بار گئی ہے نا اس کے اوپر تو سپریم کورٹ بار نے کیا چیلنج کیا ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں عمرتہ بندیال صاحب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس زمن میں جسٹس قاضی فائزی صاحب زیادہ سخت ثابت ہوں گے چونکہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو دیکھیں آپ ان کے دیگر آپ کو لیگز کو دیکھیں جو ان کے ساتھ آگے جو آ رہے ہیں اور ہم خیال ان کے بھی سمجھے جاتے ہیں جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جسٹس اتر من اللہ ہیں اور جسٹس صدا تارک مسعود ہیں یہ جسٹس جائیہ فریضی یہ سارے جو ججز ہیں ویسے تو سارے ججز ہی جو ہیں وہ ظاہر آئین کے والے سے ایک بڑی سٹرکٹ ان کی سوچتی ہے لیکن یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں جو کہ زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب کے یہ آئینی معاملات کے اندر بہت زیادہ سٹرکٹ ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نومبر سے آگے اتنی آسانی سے جانے دیں گے لیکن چلے ایک آئینی معاملہ ہے ہلکہ بنیوں کا ایک آئینی جواز ہے اس پہ شاہد سپریم کورٹ پاکستان انٹرفیر نہ کر سکتا زیادہ کوئی محصر صاحب اتنا ہو سکے لیکن فروری سے آگے لے کے جانا اگر مقصود ہوا تو بہت زیادہ ٹپ ٹائم سپریم کورٹ پاکستان کی طرح سے ملے گا لیکن میرا خیال ہے کہ آئین کی کتاب بڑی واضح ہے سر آئین کی کتاب تو پنیاب اور کے پی کے بڑی واضح تھی لیکن وہاں پہ نہیں ہوا جواز جہاں پہ دھوننا مقصود وہاں پہ دھونڈ لیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیا جاتا ہے اور جو میں افیکٹیونیس کی بات اسی لئے کر رہا ہوں کہ عمر عطا بنیال صاحب اپنا چودہ مائی کا فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درامت نہیں کر سکے انہی کے جگہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تو شاید صورتحال آج مختلف ہوتی تو مجھے سولہ سمرواری بات میں اتنا زیادہ نئی نظر آ رہا ان کی مشاورت کا عمل ابھی جاری ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیسے کرنا ہے لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا عملہ سوچ یہی رہا ہے کہ الیکشن کو فروری تک کیسے لے کے جانا ہے اس پہ زیادہ غور ہو رہی ہے نومبر میں کروانے پہ اتنی غور نہیں ہو رہی ہے